بسم اللہ الرحمن الرحیم آج ہم اس کو شروع کرتے ہیں کتاب کو الوحدت الاولا کہتے ہیں پہلے یونٹ کو الوحدت الاولا جو وحدہ کہتے ہیں یونٹ کو اولا کہتے ہیں پہلا الوحدت الاولا پہلا یونٹ ہے یہ کتاب کا التحیہ تحیہ کہتے ہیں گریٹینز کو کسی سے کیسے مجموعہ سوا کا مطلب ہے انٹردکشن یعنی اس میں ہم دو چیزیں سکھیں گے التحیہ گریٹینز نے کیسے کیسے ملنے اس سے پہلے 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 یہ دو چیزیں انشاءاللہ آپ یہاں پہ سکھیں گے صحیح انشاءاللہ مجرد ویسکی ریڈنگ کرنے الوحدت الاولا التحیہ التحیہ التحییت و التعارف التحییت و التعارف صحیح تو مشکلہ اچھا آگے ہے الوحدة الاولى پہلا یونٹ ہے التحییت و التعارف گریڈنگ انٹروڈکشن ہے الدرس الاول پہلا سبق الحیوال الاول پہلا ڈائلوگ بیڈران میں پرندوں کا زیادہ شورٹ تو نہیں آرہا آہا نہیں نہیں ٹھیک ہے اصلا بھی بڑی علاقہ ہے نا یہاں پہ ملی میں کوئی آنے دیوی زیادہ ہوتے ہیں اچھا آگے آن کا اول پہلا ڈائلوگ ہے یہ انزور وسط میں وائد دیکھو اور سنو اور دھراؤ اچھا آپ اس دیالوگ کی جاری ریڈنگ کریں یہاں سنے کے یہاں تک اچھا یہ میرا خواہد سے کچھ سکرین پہ آرہا ہے شاید آپ موبائل پہ یوز کرنے یا لیپ ٹاپ پہ موبائل پہ ہوں میں یہ سنسکرائب جو ہے لیپ ٹاپ کے لیے بیتر ہے میں لیپ ٹاپ سا جاتا ہوں میں لیپ ٹاپ سا جاتا ہوں موسیق comprاتے لیپ ٹاپ سا جاتا ہو ٹاپ سا액 گٹ Chemical ٹاپ سا abdomال ٹاپ سا nom پہ اپنić ٹاپ ساید گٹ 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 موسیقی 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 تو یہاں بیسکلی جو پوپلیشن ہے وہ مجورٹی جو ہے وہ فرنچ سپیکنگ ہے اور انگلیش سپیکنگ ہے اور ترد میں یہ کہ یہاں پر جو سیریس سے آئے وے وہ ہیں عربی ہیں تو وہ ہیں اس فجے سے یہاں پر بھی عربی جو ہے نا کافی بولی جاتی ہے اچھے یہ ہو گیا میں آپ کو پھر وہیں سے جوئن کر لوں وہیں سے جوئن پر کلک کریں اور پھر جب جوئن ہو جائیں وہاں سے پھر موبایل سے بن کر لیں ٹھیک 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 ہے میں ادھر آگیا ہوں ٹھیک آنی وائل دلک کر رہا ہے آنی آواز ٹھیک آرہی ملی صحیح آرہی ہے اچھا یہ یہاں سے پڑھنا ہے خالد سے اب آواز آرہی ہے پڑھیں خالد السلام علیکم خالیل و علیکم السلام خالد اسمی خالد ما اسمک ما اسمک خالیل اسمی خالیل خالد کیف حالک کیف حالک خلیل بخیر والحمدللہ و کیف حالک انت خالد بخیر والحمدللہ ٹھیک کوئی سمجھ آئی ہے جی اسمیں بسکلی سلام سے سٹارٹ ہوا ہے پھر جباوز کا پھر خالیل نے بتایا اسمی خالد مطلب میرا نام خالد ہے اور ما اسمک اور آپ کا نام کیا ہے ٹھیک ہے خالیل نے جواب دیا کہ اسمی خالیل کی میں نام خالیل ہے خالد کیف حالک کہ آپ کا کیا حال ہے خالیل نے جواب دیا بخیر بلکہ ٹھیک ہوں الحمدللہ ٹھیک ہے یہ کا کیا مطلب ہے کس کا اسمی اسمی میں یہ ہے اسکا کا مطلب ہے اسمی میں مجھے آئی ڈیا نہیں ہے ویسے کہ یہاں پر شاید اس کا مطلب یہ کوئی میرا نام آلے دیں ٹھیک ہے یہ کا مطلب ہے میرا اسم کا مطلب ہے نام اور یہ کا مطلب ہو گیا میرا ٹھیک ہے اچھا جی کا کا کیا مطلب ہے تمہارا آپ کا ٹھیک ہو گیا اسم دو لاؤزیں ہیں پہلے لاؤزیں اسم اس کا مطلب ہے نام اور کا کا مطلب ہے آپ کا ما کا کیا مطلب ہوگا آہ ماں مجھے کوئیشن کے طور پر یوز ہوگا بلکل ما کا مطلب ہے کیا ٹھیک ہوگا ما کی چلو ٹھیک ہے نیکش پر یہاں سے القبار الأول انظر واسمع واعید واستمع واعید واستمع واعید خول السلام علیکم خدیجہ وعليکم السلام خول اسمی خول ما اسمک ما اسمک ما اسمک ما اسمک ما اسمک ما اسمک خدیجہ اسمی خدیجہ خول کیفا حالک خدیجہ بخير والحمدللہ وَكَيْفَ حَالُكِ وَكَيْفَ حَالُكِ أَنْتَ خَوْلَ بِخَيْرٍ وَالْحَامدلللہ یہاں میں وقت ہم نے فرد دیکھے کہ مرد کو نکا کہا تھا عورت کو کی کہا ہے مرد کو انتا کہا تھا عورت کو انتی کہا ہے ٹھیک ہے کوئی مشکل لازے تو پوچھ لیں خَوْلَ بِخَوْلَ بِخَوْلَ خَوْلَ خَتیجہ نام اچھا ایک چیز مجھے یہاں پر آپ سے پتا کرنی ہے کہ جیسے والحمدلللہ کہیں گے اچھا والحمدللہ بھی کہہ سکتے ہیں لِلللہ ہے لِلللہ اس میں پہلا یہ حرف اجر ہے اسم کے سنی ہے ایسے ہوتا ہے علف دو لام لام کے پتا ہوتی ہیں وہاں پہ ہم نے پہلا علف لام کو اٹھا دیا اور اس کی زگا لام کسرہ حرف جل لکھا ہے تو یہ خیل چلاف آگے کہیں گے اس کو تصدیل چاہاہاں آگے مفردات آپ کے حواہ ہو رہی سی وہ دبری آگے آگے مفردات ہے وہ کیبلری آگے پیزنٹیشن اس میں ہمیں ڈیفرنس وہ بتا رہا ہے کہ مرد کو کیسے مخاطب کرنے عورد کو کیسے مخاطب کرنے ڈیفرنٹ کنیشن میں پڑھیں جل مخاطب کرنے مخاطب کرنے کس طرح سے پڑھنے اس کو میں سیدھ سٹریٹ میں بازیوں پڑھنے مخاطب کرنے مخاطب کرنے ٹھیک کوئی مشکل لفظ آہ نہیں آگے ہے تدریب الاول پہل مش کہیں سل کا مطلب ہے جوڑو بینا مابین الابارہ عبارت کو کہتے ہیں وا کا مطلب ہے اور اسو ورا تصویر المناسب مناسب سل بین الابارت والسورت المناسب عبارت کو مناسب تصویر کے ساتھ جوڑو ٹھیک ہے ٹھیک ہے میں سوال کریں تدریب ترتیب وال سل بین الابارت والسورت المناسب صحیح ہوں آپ کو پی ڈی ایف کے اوپر لائنے لگانا آتی آہ جی جی ہاں بس یہاں پہ آپ کلک کریں گے پھر اس ورش پن کلک کریں پھر مصموکہ کو مصموکی کو اس طریق ساتھ آہ چاہ چاہ پھر اس طرح انتا کو اس کے ساتھ یوں جوڑنے کے بعد آپ سکرین شورٹ بنائیں گے اور مجھے سینڈ کر دیں یہ آپ کو بڑھ کر پی ڈی اپ انشاءاللہ میں آپ کو سینڈ کر دوں گا ٹھیک ہے ٹھیک ہے اب تدریب سانی عجب کا مطلب ہے جواب دو اسلام علیکم و علیکم السلام و علیکم السلام دوبارہ و علیکم السلام ما اسم اکا اسم اسم معد کیف حالوکا الحمد اللہ ٹھیک اسم ساد اب آپ ستر مجھے سوال پوچھیں نام والحال پوچھیں ما اسم کا اسم ساد و مسم اسم معد ٹھیک آگے کہا جو میں نمبر ون پہ اب اپنے حال پوچھتے ہیں بس جیٹ حال پوچھیں کیف حالوکا بخیر والحمد اللہ و کیف حالوکا انت بخیر الحمد اللہ ٹھیک ہوگا درس ثانی دوسرا سبق یہ یہاں سے پڑھیں الحبار الثانی آ اول انظر انظر واستمع واعید محمد السلام علیکم شریف و علیکم السلام محمد من این انت شریف انا من باکستان محمد هل انت باکستانی شریف نعم انا پاکستانی و ما جنسیت انت محمد انا ترکی انا من ترکیہ شریف اہلا و سہلا ٹھیک اچھا ام نے فل ٹرانسلیشن پر فوکس نہیں کرنا لیکن ام نے کہہ کرنا ایک ایک لفظ کا مطلب آپ کو آنا چاہی ٹھیک ایک مشکل لاز اس لیالوگ میں من من کا مطلب ہے سے ٹھیک ہے من این مطلب آکستان سے من این کا مطلب ہے کہاں انت کا مطلب ہے آپ تو ٹرانسلیشن کی بنے گیا ہے آپ کہاں سے ہیں من کا مطلب ہے اور آم آم سوری آپ کچھ کہہ رہے تھے من کا مطلب من کا مطلب ہے سے ٹھیک ہے اور کوئی اس میں یہ ما جن سی یتو کا اوکی ما کا مطلب ہے اور ما کا مطلب ہے آم کوئیشن کے لئے ما کا مطلب ہے کیا ٹھیک ہے اچھا جن سی یا جن سی یا کہتے ہیں نیشنلیٹی کومیت اور کا کا کیا مطلب ہے لڑکے کے لئے اس مال ہاں آپ کا اور انتا بھی کا مطلب ہوتا آپ کا کا مطلب ہے آپ کا اور انتا کا مطلب ہے آپ ٹھیک ہے ٹھیک مطلب پاکستانی ہے ہل آپ نے کیا بتا ہل کا بھی مطلب ہے کیا کیا مطلب یہ پاکستانی ہے لیکن ہم ہل نہیں سکتے ہل جن سی یا تُو کا یہ فرق ہے انگلش میں سکتے کہ ہل کی جو ٹرانسلیشن ہوتی ہے اس آر ایم سے کوسٹن میں خالی وہ جبکہ ماں ٹرانسلیشن ہوتی ہے ورڈ سے ورڈ ٹھیک صحیح چند اور کچی چیز اور آم 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 جی ویلکم آل ویلکم سی اچھا یہاں پہ یہ مرد کی نیشنلٹی شو کرنے کے لیے ملک کے نام کے ساتھ ہم یا لگا دیتے ہیں جیسے پاکستان سے پاکستانی ترکی یا سے ترکی ٹھیک ہو گیا آم یہ تھوڑا سا مرے سامنے نہیں ہے سمپل ہے پھر کسی بھی مرد کو شو کرنا ہو نا اس کی نیشنلٹی شو کرنی ہو تو ہم ملک کے نام کے ساتھ یا لگا دیتے ہیں جیسے پاکستان ملک کا نام ہے جی پاکستان ملک ملک کا نام میں علیف کو اٹھا دیا ہم نے یہاں پہلے سے موجود ہے یہ بن گیا ترکی تو ترکی کا کیا مطلب ہے ترکیش مین کوئی سوال کوئی سوال ہے تو پوچھ لیں یہیں پہ تھوڑی سی کنفیوزن مجھے ہوئی ہے یہاں لگا دیا تو اس سے یہ ظاہر ہوگا کہ مرد اپنے بارے میں بتا رہا ہے اپنے بارے میں نہیں بتا رہا کہ میں کہاں سے ہوں نہیں 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 میں یہ کہہ رہا ہوں کہ کسی ملک کا میل شہری شو کرنا ہو کسی ملک کا میل شہری شو کرنا ہو پھر ہم گیا کریں گے اس ملک کے نام کے ساتھ یا لگا دیں گے یہ اولا یا نہیں ہے جو آپ نے پچھے سبق میں پڑھا تھا یہ کوئی یا ہے اس جا میں اور اس جا میں فرق ہے ٹھیک ہے تو پھر ہم گیا کرنا ہو پاکستانی مہن تو آپ کیا کریں گے ملک کے نام ساتھ یا لگا دیں گے تو بن جائے گا پاکستانی اس کا مطلب ہے پاکستانی مہن ٹھیک ہے بہت سی جب یہ فیلال اس کو سمپلی دیکھیں تمہیں یہاں سے بیٹھے لیں ٹھیک ہے اچھا مطلب اور یہاں پہ جو ترکی اور ترکیہ میں جو فرق ہے اس کا کیا ہے اچھا ترکی سے مراد ہے ترکیش مین ترکی یا ملک کا نام اس کا امیلی کی ترکی کہتا ہے سہی 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 نیکسٹ مرحبا الحبار ثانی با انظر واستمع واعيد مریم السلام عليكم زینب وعليكم السلام مریم من این انت من این انت زینب زینب انا من مصر مریم هل انت مصرية زینب نعم انا مصرية وما جنسیتک وما جنسیتک انت مریم انا سورية انا من سورية سورية یا زینب احل مصرية ٹھیک کوئی مشکل لفظ اس میں تو نہیں مرخاب اس میں یہ کہ مطلب جسے جو عورتوں کے لئے اگر اس میں ہا لگ جائے گی ہاں یا بھی لگے گی اور تا مربوطہ بھی لگے گی دو حرف لگے گئے ٹھیک ہے ٹھیک مرد کیلئے ہم نے صرف یا لگایا تھا لیکن عورت کیلئے یا بھی لگایا اور تا مربوطہ بھی لگائی ہے آخر میں صحیح ہو گیا؟ ٹھیک ہے ٹھیک کوئی اور سوال؟ آہ نہیں ہوتا نہیں اس کی صحیح سمجھ آگیا؟ جی جی بالکل ٹھیک ٹھیک الوہدتال اولا مونس لفظ کے لئے ہم اولا کہتے ہیں مذکر لفظ کے لئے اول کہتے ہیں مونس لفظ کے لئے اولا اب یہاں تا مربوطہ بھی اس کا مطلب ہے یہ مونس لفظ ہے صحیح صحیح جس کے لئے آخر میں مطلب تا ہوگی وہ ہوگی مونس آئی گول تھا صرف ٹھیک الوہدتال اولا شکریہ المفردات المفردات العرد انظر انظر واستمع واعيد ما جنسییتو کا ما جنسییتو کی انا انا پاکستان پاکستانی ترکیہ ترکی مس مسریہ سوریہ 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 سوال پڑھیں تدرید سل بین کلیماتی و سورت مناسبہ سوال کی سمجھ رہی ہے جی جو جو مابین مطلب کلمہ اور تصویر کے مابین مناسبت وہ ڈالا لفظ کو مناسب تصویر کے ساتھ جوڑو ٹھیک ہے یہ وہ یہ کہنا ہے یہ آپ نے لینے لگانی اور مجھے سین کر دینا ٹھیک ہے سوریہ آمس الوہدت اولا التحییت وتعارف الدرس ثلاثہ الدرس الثالث الدرس الثالث الحبار الثالث انظر واستمع واعظ احمد السلام علیکم بدر وعليكم السلام احمد هذا اخی هو مدرس بدر اهلا وسهلا احمد هذا صديق هو مهندس صحیح احلا الاخ احلا وسهلا احمد مع السلام مع السلام بدر مع السلام ٹھیک اس میں کوئی مشکل دیکھ رہے ہیں کون کون سے اس میں ہوا مدرس مدرس ٹیچر ہوا کا مطلب ہے ہوا مدرس کا مطلب ہے ٹیچر ٹھیک ہے اور یہ حازہ صدیقی صدیق کا مطلب ہے دوست یہ کا مطلب ہے میرا صدیقی میرا دوست حازہ کا مطلب ہے دس حازہ کا مطلب ہے ٹھیک ہے اور گیمو محننڈس ہوا کا مطلب ہے محننڈس کا مطلب ہے انجینڈیر ٹھیک ہے محننڈس ٹھیک ٹھیک ہے ٹھیک ہے محن organizing الحبار تھالیت دا انظر واستمع واقعد ندا السلام علیکم حدا وعليكم السلام ندا هذه اختي هي طبيبہ هي طبيبہ حدا اهلا وسهلا ندا هذه صدیقات هي طبيبہ الاخت اهلا وسهلا ندا مع السلامة ندا مع السلامة مع السلامتی ٹھیک ہے حدا مع السلامتی صحیح اس میں فرق آگے حاضی ہی کا بالکل حاضی مرد کے لیے حاضی ہی عورد کے لیے مطلب شیح حاضی کا مطلب بھی دس ہی ہے مطلب سہم ہے دونوں کا لیکن استعمال ڈیفرنٹ ہے حاضی اچھو ٹھیک مطلب ہوا تو آئیتا میل کے لیے کہ ہی ہی یا کا مطلب ہے شیح ہوا کا مطلب ہے ہی ہی یا کا مطلب ہے شیح آپ مطلب بھی مختلف ہے لیکن حاضی اور حاضی کا مطلب سہم ہے صحیح کا حاضی اختی بھی کہتے ہیں حاضی اختی نہیں کہہ سکتے کیونکہ حاضی صرف میل کے لیے اور اختی مطلب سسٹر اخت کا مطلب ہے سسٹر یہ کا مطلب ہے میرا یا میری اختی میری سسٹر صحیح طبیبہ ڈاکٹر ہوگی اور اختی بھی میری دوست ہے یہ ہے طالبہ مطلب طالبہ الاخت کا کیا مطلب ہے بہن دی سسٹر مطلب ہے مطلب ہے مدرس 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 شدہ کے نتی حرکت ہے اس کا مطلب ہے یہ کسر ہے مدرس مدرس طالبہ تبیبہ مہندس اخت صدیق صدیقہ هذا هذه وه نیکسٹ تدریب سل بین کلماتی و سورتی مناسبہ سل بین کلماتی پھر چند کرنے ہی آپ بھومر کے ٹھیک ہے ٹھیک ہے اچھا جی انہیں اگراد دس رابے انشاءاللہ نیچ ٹائم مکال لیں کہ آج پہلا دن اس کو چھوٹا ہی رکھتے ہیں صحیح آپ نے جب کبھی کلاس لینے ہوئی تو پھر جی وہی سے جا کے بوکنگ کروا لینا ٹھیک ہے آہ ٹھیک